تو کرونا کے معاملے ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں اب سبھی دیش اسی ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کے بیچ موڈرنہ انگ دوارہ بنائی جا رہی ہے ایک ویکسین ویکسین پر اچھی خبر سامنے آئی دنیا بھر میں بڑھتے کرونا کے پرکوب کے چلتے سبھی دیشوں کی نظریں اور امیدیں اس کی ویکسین پٹکی ہیں جس پر کئی دیشوں میں کام جاری ہے اور کئی دیش اب اس وائرس کی ویکسین کا ٹرائل بھی کر رہے ہیں ان میں روس نے ہیومن ٹرائل پورا کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو وہیں اب اس لسٹ میں مڈانا انگ کا نام بھی چڑ گیا ہے امریکہ میں سب سے پہلے ٹیسٹ کیے گئے کوویڈ 19 کی اس ویکسین کے پہلے دو ٹرائل کے پرنام سے ویکسین خوش ہیں اور اب اس ویکسین کی فائنل ٹیسٹنگ کی جائے گی منگلوار کوئی ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ اس ویکسین نے لوگوں کے ایمیون سسٹم پر ٹھیک ویسا ہی کام کیا ہے جیسا کی ویکسین کو کو امید تھی امریکی سرکار کے شیرش سنکرامک روگ وشیشنگے کے مطابق چاہے آپ اسے کیسے بھی لے لیکن یہ اچھی خبر ہے یہ پرائیوگک ویکسین ناشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ مڈانا انگ دوارا مل کر بنائی جا رہی ہے اور اس کی سب سے ضروری اور فائنل ٹیسٹنگ سبتائیس جولائی کے آس پاس کی جائے گی دراصل مارچ میں دراصل مارچ میں پینتالیس لوگوں پر کیے گئے اس ویکسین کے پہلے ٹرائل کے پیڑنام کا سبھی شوت کرتاؤں کو بے سبری سے انتظار تھا اور منگلوار کو آئے نشکرشوں میں اس ویکسین سے ایمیونٹی بڑھنے کی امید بڑھی ہے اس سٹڈی پر کام کرنے والی ٹیم کو لیڈ کرنے والے ویگیانک کے مطابق یہ ایک اوشک کری ہے جس کے ساتھ ٹرائل میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جو واسطو میں یہ نردھارت کر سکتا ہے کہ کیا یہ ویکسین سنکرمنٹ سے بچنے میں سکشم ہے وہیں اس ویکسین کے پوری طرح بازار میں آنے کے سوال پر شوت کرتاؤں کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن سرکار کو امید ہے کہ سال کے انت تک اس کے نتیجے آ جائیں گے ویسے اس ویکسین کو بہت تیزی سے وکست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کے دو ڈوز دیے جائیں گے جسے مریضوں کو آرام مل جائے گا ایسے کسی بھی ویکسین کو بنانے اور ٹرائل کے دوران اس بات پر زیادہ نظر رکھی جاتی ہے کہ اس ویکسین کا مانف شریر پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں اس ماملے میں خوشی کی بات یہ ہے کہ پور ریسرچ اور ٹرائل کے دوران اس ویکسین کا کوئی بھی گمبھیر سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے حالکہ اس تیڈی میں شامل آدھے سے زیادہ پرتی بھاگیوں نے فلو جیسے لکشن کی شکایت کی جو سمانتہ سبھی طرح کے ویکسین لگنے کے بعد دیکھے جاتے ہیں ان میں تھکان لگنا، سردرد، تھنڈ لگنا، بخار اور انجیکشن لگنے والی جگہ پر درد آم بات ہے ویکسین کی ان امیدوں کے بیچ وشو سواست سنگٹھن پرموک کی چتا بھی ڈرانے والی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مہاماری ابھی بد سے بدتر ہونے والی ہے اور ستیاں جل سامانے ہو لنے والی نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کچھ دیش کرونا وائرس مہاماری کو روکنے کی اپنی ذمہ داری سہی دھنگ سے نہیں نبھا رہے ہیں دراصل WHO کی یہ چتا بھنی ان خبروں کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کئی دیشوں کے لوگ ڈاؤن میں ڈھیل کے بعد وہاں کرونا سنگرمن تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھا جا رہا ہے سپیشل ڈیسٹ ٹوٹل نیوز